اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں آپ نے لفظ جماعت کا استعمال کیا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال اس کا تعلق جماعت سے ہے مسجد سے ہے اور میں دونوں چیزیں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا آپ خاتون ہیں اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کیلئے جاتی ہیں اور آپ کے محلے میں عورتوں کی نماز کا احتمام ہے تو آپ قابل ببارک باد ہیں ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں تو لوگ عورتوں کو مسجد میں بھٹکنے بھی نہیں دیتے وہاں ان کی عورتیں درگاہوں پر چلی جائیں گی نمائشوں میں چلی جائیں گی لیکن عورتوں کے لیے سعودی عرب کی تمام مساجد میں عورتوں کا احتمام ہوتا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی مساجد ہمارے ملکوں میں بھی الادیسوں کی مساجد میں تو ہندوستان میں بھی اکثر مساجد میں یا پاکستان میں بھی الادیس کی جو مساجد ہیں وہاں عورتوں کے لیے باقاعدہ طور پر ایک خاص پردے کا احتمام کیا جاتا ہے جہاں کہ عورتیں جاتی ہیں اور نمازیں پڑھتی ہیں بارحل آپ کا یہ کہنا حالہ کہ انڈیا میں گورنمنٹ آف انڈیا نے سپریم کورٹ نے بڑی ضرب لگائی ہے ان لوگوں کے اوپر خاص طور پر جو احناف اب جا گئے ہیں یہ لوگ تین طلاق کے اوپر موڈی نے ڈنڈا کیا تو پھر ہمیں عقل ہوش آئی ہے اسی طریقے سے سپریم کورٹ نے یہ بھی آرڈر کیا ہے کہ ان کو بھی مساجد میں جانے کی اجازت ہونی چاہیے عورتوں کو بھی عبادتگاہوں میں جانے کی اجازت ہونی چاہیے تو عورتوں کو بھی اب ہلکے ہلکے کھل رہے ہیں وہ ہمارے یہاں کی بھی لوگ اللہ کرے کہ سنت پر عمل کر لیں بجائے اس کے کہ آپ اس حکومت کے ڈنڈے کا انتظار کریں بارحال دیکھئے سمحت شیخ عبدالعز بن باز نے فرمایا کہ المشروع علی منذکر یہ جو صحیح مشروع بات تو یہ ہے کہ آپ جب اگر نماز کے لئے داخل ہوئے ہیں امام نے اثر کی نماز پڑھانی شروع کر دی ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ زہر کی نماز کی نیت سے اثر کی نماز جو امام پڑھا رہا ہے اس کے ساتھ پہلے آپ ترتیب کا احتمام کرتے ہوئے اپنی اثر کی نماز پڑھیں پھر جب امام سلام پھیر لے تو اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں اور پھر آپ زہر کی چونکہ آپ نے چار رکعت پڑھ لی ہے اثر کی چار رکعت آپ پڑھ لیں اگر کوئی آ جاتا ہے مسجد میں تو اس کے ساتھ جماعت کر رہا لیں تو یہ یہی صحیح بات ہے کہ شیخ عبدالعز نے فرمایا کہ یہ ترتیب کا اگر لحاظ رکھا جائے کیونکہ ترتیب سے ہی وقت کی پابندی وقت سے نمازوں کو جوڑا گیا ہے تو نماز کی ادائیگی میں اگر آپ ترتیب کا خیال رکھ لیں تو یہ افضل ہے لیکن اگر ترتیب آگے پیچھے بھی ہو جائے آپ نے اثر پڑھ لی اور اثر کے بعد آپ زہر پڑھنا چاہیں تب بھی کچھ اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے لیکن جو افضل طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ کی مغرب رہ گئی ہے اور عشاء کے ساتھ آپ مغرب پڑھ رہے ہیں تو پہلے مغرب آپ پڑھ لیجئے پھر عشاء پڑھئیے اسی طریقے سے اگر آپ زہر کی نماز آپ کی رہ گئی ہے اور آپ اثر میں مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو مسجد میں جو امام اثر نماز پڑھا رہا ہے اس کی اثر ہو جائے گی اور آپ اس کے پیچھے زہر پڑھ سکتے ہیں نیت کے اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑھتا نماز میں کئی حادیث سلسلے میں موجود ہیں حضرت ماد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنی نماز پڑھا کرتے تھے اور پھر جا کے اپنے محلے میں عشاء کی نماز پڑھائے بھی کرتے تھے تو ان کی نفل نماز فرض نماز دی ان کے محلے کے لوگ فرض نماز پڑھا کرتے تھے ان کے پیچھے اور ان کی نفل نماز ہوتی تھی تو نیت سے بھی کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ آپ آپ کا امام اثر پڑھا رہا ہے یا آپ کا امام اگر نفل نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے مجھے امید افضاعت ہو گئی ہوگی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ در مادم و رحمت اللہ و بردر